اگر آپ کو حجرِ اسود کا بوسہ نصیب ہو جائے تو آپ دونوں ہاتھ رکھ کے آواز کے بغیر حجرِ اسود کا عدب سے بوسہ لیں اور اگر بوسہ نصیب نہیں ہوتا رش زیادہ ہے تو حجرِ اسود پہ ہاتھ رکھ کے ان ہاتھوں کو چھوم لیں تو جس پتھر پر میرے حضور کے ہونٹ لگے جس پتھر پر میرے حضور کے لب لگے اس پتھر کو چومنا بھی عبادت قرار پایا کہ جس پتھر پر حضور کے لب لگے ہیں اس پتھر کی طرف ہمارے ہاتھ سیدھے ہوئے ہیں اب ان ہاتھوں کو بھی چوما جائے گا پھر جس گلے کو رسول اللہ نے چوما کیسے حمد پڑی کہ اس گلے کو کاٹ دیا جائے نہیں نہیں وہ فقط گردنِ حسین نہیں تھی نہیں نہیں وہ فقط گردنِ حسین نہیں تھی رسول کے بوسے کاٹے ہیں تیرے خنجر میں تم نے رسول کی بوساگاہ کاٹی ہے